بسم اللہ الرحمن شیطان جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عرباب امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی ایس پاکستان میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر میرے ایک ویڈیو لگائی ہے تقریباً دو دن پہلے وہ ملٹیپل کلسٹر سروی 2020-2021 ہے جو اپنے گوگل سے سرچ کیا ہے اور اس کو اپنے ویڈیو کی صورت میں بنا کے یوٹیوب چینل پر رکھا ہوا ہے یوٹیوب چینل پر رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خاص کر کے جو یوتھ ہے بروسکار ان کو جانا یہ انفرمیشن کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو انفرمیشن مل جائے اور ایزیل ہی جانا وہ وہاں پہ اپلائے کر سکیں سو اس جو ویڈیو ہے اس کے اندر وہ تفصیل مکمل طور پر لکھا ہوا ہے کہ ملٹیپل کلسٹر سروی 2020-2021 کیا ہے اس میں کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سی پوزیشنز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے سمجھے کہ اپلائے کرنے والے جو لوگ ہیں اس کا تجربہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر تجربہ ہے تو کون سی پوزیشن پر اپلائے کریں جس کو تجربہ نہیں ہے وہ کون سی پوزیشن پر پہلی بار اپلائے کر سکتے ہیں سیلری پیکیج کتنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا میں آپ لوگوں کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا شرط میرا یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری میری ویڈیو جو نے شروع سے آخر تک دیکھنی پڑے گی اس کو جو مکمل آپ کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سروے کیسے ہے کس لیے ہے اور کون کون سے لوگ اس قدر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنچے کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں یہ ملٹیپل کلسٹر سروے دوزار بیس دوزار ایکیز جو ہم نے گوگل سے سرچ کیا ہے وہ ہم نے سب شیئر کیا ہے ہمارا کام سب یہ ہے کہ شیئر کرنا اور لوگوں تک اس چیز کو پہنچانا اس سروے کے اندر اس کی منیجمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں سب شیئرنگ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو وہاں پہ اپلائے کر سکیں باقی ان کے ساتھ آگے سروے کیسے ہوگا کون کون سے لوگ سلیٹ ہوں گے کن کن لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بلائے جائے گا کون کون سے لوگ انٹریو کے لیے آئیں گے وہ سب کے سب جو لوگ ہیں وہ سب کے سب لوگ جو اپنے ادارے کے ساتھ تعلق رکھیں گے لازمی ہے کہ جس ادارے نے اتنا بڑا سسٹم لیا ہے اور اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو لازمی وہ ایک ایسا میکنزم بنائیں گے تاکہ جو لوگ ان کے ساتھ ٹرچ میرا سکیں سو ملٹیپل کلسٹر سروے دوہزار بیس جو انہیں اس میں بہت سی پوزیشنز ہیں جس کے اندر سپروائزر کی پوزیشن ہے دسٹر کے اندر ایک پوزیشن ہے لازمی یہ تجربے والا بندہ ہونا چاہیے جس نے پہلے انجیو کے اندر کام کیا ہو اور وہ ہی بندہ ہوگا جس کو سروے کے کام سے ریلیکٹیڈ جو نے اس میں پہلے کام کیا ہوگا تعلق ہوگا سروے سے اس نے پہلے کوئی سروے کیوں گے اس بندے کو لوگوں نے سپروائزر کے لیے ڈیمانڈ کیے لازمی یہ بندہ ایسا ہوگا جس کو تجربہ ہوگا تجربے کے علاوہ اس بندے کو سپروائزر کی سیڑ پر نہیں رکھیں گے اندر حیثت رکھتا ہے جس طرح یہ دیوار کی جو بنیادی سر ہوتی ہے اینٹ ہوتی ہے اس کی ایمیت ہوتی ہے وہ سوشل آڈنائزر کی آڈنائزیشن کے اندر اتنی بڑی ایمیت ہوتی ہے یہ ہے کہ سوشل آڈنائزر جو ہوتا ہے وہ آڈنائزیشن کے لیے کی پرسن ہوتا ہے اگر سوشل آڈنائزر اگر کوئی ڈیٹرہ ویریفائی کرنے کے بغیر ہی جمع کر دے اور دارہ وہ ڈونر کو سیڈ کر دے تو آپ سمجھیں کہ سارے کی ساری جو انفرمیشن ہے وہ رانگ ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے اسی لیے سوشل آڈنائزر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی تجربے یافتہ بندہ ہوگا لازمی وہ ہی بندہ ہوگا جس نے پہلے مکلیف آڈنائزیشن کے اندر سوشل آڈنائزیشن کا کام کیا ہوگا اور سوشل موبیلیزیشن کی ہوگی کمیونٹی میٹنز کی ہوگی لازمی اس بندے کو ہائر کیا جائے گا فیلڈ کوارڈنائزر کی پوزیشن جو ہوتی ہے یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجربے یافتہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ فیلڈ کوارڈنائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو فیلڈ میں جا کے کام کریں اس کے اندر 75% تجربے یافتہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور 25% فریش لوگ اٹھائے جاتے ہیں آپ میری بات کو ذہن میں رکھیں کہ انجیو واحد فیلڈ ہے جس کے اندر تعلیم کی اعمیت نہیں ہے تجربے کی اعمیت ہے میں نے بہت سے انٹریو کیے ہیں ڈیوکان کے اندر کیے ہیں یا سافکو کے اندر کیے ہیں یا اٹریف آنیزیشن پینل میں میں رہا ہوں تو میری زیادہ کوشش رکھتی ہے اگر ایک ایمے پاس لڑکا ہے فریش ہے ایک میٹرک پاس لڑکا ہے اس کے پاس 3 سال کا تجربہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میٹرک پاس لڑکے کو اٹھاؤں گا کیونکہ اس کے پاس تجربہ ہے اس کے اوپر مجھے زیادہ میند کرنی ہی پڑے گی لیکن جو فریش بندہ ہوگا وہ تعلیم یافتہ تو ہوگا لیکن اس کے اوپر ہمیں زیادہ ٹائم دینا پڑے گا زیادہ میند کرنی پڑے گی تو اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ 75% ہم لوگ اٹھاتے ہیں تجربہ یافتہ 25% جو فریش لوگ ہوتے ہیں جو نئے لوگ ہوتے ہیں پہلی بار آتے ہیں ان کو ہم اس پورا میں شامل کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ جو فیلڈ کوارڈنیٹر سے ہیں اس کے سسٹم بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہونا چاہیے ہوگا میرے خیال میں کہ ٹوئنٹی سیونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہوں گے وہ تجربہ یافتہ ہوں گے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہوں گے وہ فریش ہوں گے اس کے اندر جو نہ میٹرک انٹر بی ایمی والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پہلی بار اپلائے کرنے جانے والے لوگ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جو تجربہ یافتہ ہیں وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیلڈ کوارڈنیٹر کی جو پوزیشن ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو نہ وہ فیلڈ کے ساتھ ہے کمیونٹی کے ساتھ ہے گاؤں میں جائیں گے لوگوں سے معلومات لیں گے لوگوں سے شیرنگ کریں گے لازمی ہے کہ ایک انسان کو اپنی معلومات ب� کرنے کے لیے اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے اس کو فیلڈ کا وزٹ لازمی کرنا چاہیے جس بھی دنیا کے کسی بھی بندے نے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو انجیو میں کام کرتا ہو جو لیٹڈ فیلڈ کے ساتھ ہو یعنی سوشل موبیلیزیشن کا جو عمل ہے اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو ٹریننگز کے پرواہ مغرا کرنے والے لوگوں اس کا کمیونٹی کے ساتھ لازمی تعلق ہوگا اگر وہ کمیونٹی کے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ بہتر انداز میں نہ کام کر س سکیں گے نہ بہتر انداز میں سمجھا سکیں گے To جو لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور تجربی آفتہ سے 75 پرسception کی تجربی آفتہ لوگوں نے اور سپی parfoid کرام کرک影ی تک کرتے ہیں جو تجربیارے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دو دو فریش پmassہد کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی کام سیکھ سکے اینیو میٹرز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر مکمل شیئر ہے کہ بھائی کتنا پیکج دیا جا رہا ہے وہ بھی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اینیو میٹرز جو انا اس کا جو بیسکلی جو کام ہوگا وہ مکمل طور پر فریل کے ساتھ ہوگا لاظمیہ یہ سوال نامہ ہوگا کسٹینرز کے ساتھ ہوگا وہ جو گاؤں میں جائے گا جو کام یہ ملٹیپل کلسٹرک سروے دوہزار بیس دوہزار اکیس کا جو ڈیمانڈ ہے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکل اس ڈیمانڈ کے مطابق جو انا یہ کسٹینرز تیار ہوگا اس میں کچھ پوائنٹیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر ہاؤسولڈر سروے ہوگا جو گھر جو ہیں لوگوں کے زندگی جو گزارتے ہیں گھر براری کے اندر یا گاؤں کے اندر اس میں pailsانڈ کریں گے ایک شاہدی شدا family ہوگیا اس کا گھر ہے اس کا سروے کریں گے ایک چولا ہوتا ہے تین ایک چولے کو پکانا پکاتی ہیں تو اس کا بھی سروے ایک کا سرسٹم ہوگا میکنیزم pierwsی ش secondo کو کوئی متاخرومی بناہ آئے ہوا کہ یہ فیملی کس کو تصور کرتے ہیں چار دیواری کو کرتے ہیں چار دیواری کے اندر اگر تین گھر رہتے ہیںßenی ایک چولا ہے کیا اس کو فیملی تصور کرتے ہیں یا ہر شادی شدہ بندے کو وہ فیملی تصور کرتے ہیں تو وہ بھی بلکل کوشنر کے اندر شو ہوگا اور بتایا جائے گا کہ بھائی اینی میٹرز جو جائیں گے فیلڈ کوارڈیٹرز جو جائیں گے فیلڈ میں لازم ان دونوں کا کام الگ الگ ہوگا اینی میٹرز کا کام ہوگا فارم پور کرنا فیلڈ کوارڈیٹرز کا کام ہوگا وہاں پہ سوشل موبیلیزیشن کرنا اور جو سوشل آڈیزرز ہیں اس کا کام ہوگا جو فارم جو پور ہوکے واپس آئیں گے ان کو ویریفائر کرنا اور جو ٹیم جو جائے گی فیلڈ میں ان کے لئے گراؤنڈ بنانا یعنی ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتہ پہلے ہی گاؤں میں جانا وہاں پہ میٹنگ کرنا لوگوں کو انفارم کرنا کہ بھائی فلانے دن ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد مالی فلانی ٹیم آپ کی گاؤں میں آئے گی سارے گاؤں کے لوگ جو آپ اپنے گاؤں کے ادر موجود رہیں وہ تلکی لیول پہ کام کریں گے فیلڈ کواڈینیٹرز جو ہوں گے وہ فیڈ میں کام کریں گے جو اینی میٹرز ہوں گے وہ بھی فیلڈ میں کام کریں گے فیڈ کواڈینیٹر اینی میٹرز کا جو کام ہوگا وہ بلکل دونوں کا مختلف ہوگا لیکن ہوگا کمیونٹری کے اندر کس کو فارم پر کرنا ہوگا کس کو سوشل مبلیویڈیشن کرنی ہوگی کس کو کوئی سمجھو کہ سوشل میک بنانا ہوگا یا کس کو سمجھیں کہ کوئی کمیونٹی میٹنگ کنٹ کرنی ہوگی گروپ کے صورت میں کرنی ہوگی اس طرح بھی ہوگی لیکن یہ کام جو نا یہ فیلڈ کا کام ہوگا یہ جو فیلڈ کا کام ہے یہ ہر سوشل مبلائزر یعنی ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میں انجیو کے اندر قدم رکھوں اس کو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایسیسن سوشل ایڈنائزر چھوٹی لیول کے سوشل ایڈنائزر سوشل ایڈنائزر سینئر سوشل مبلائزر ہوتے تھے تو سوشل ایڈنائزر اور مبلائزر تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں صرف نام ان کا چینج ہے کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ کے اندر مبلائزیشن کرتے ہیں لوگوں کو مبلائز کرتے ہیں لوگوں کو اپنا جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں سے نکال کے لے آتے ہیں مثال کے طور پر میں گاؤں میں جاتا ہوں مجھے ایک اسکول کھول رہا ہے کمیونٹری کے لوگ بوز سکت ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم لڑکوں کے اسکول اپن نہیں کریں گے ہم لڑکوں کو تعلیم نہیں دیتے اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے لوگوں کو مبلائز کرتا ہوں ان کو اگری کرتا ہوں اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم اسکول کھولتے ہیں لڑکوں کا لیکن شرط یہ کہ وہاں پہ لڑکی پڑھائے گی تو فری یہ ہماری کامیابی ہے یہ سوشل موبیلیویشن کا عمل ہے کہ ان لوگوں نے جن کا کل ارادہ یہ تھا کہ ہم اسکول نہیں کھولیں گے ہم بچیوں کو تحلیم نہیں دیں گے اور آج وہ لوگ اسکول کھولنے کے لئے تیار ہو گئے اس کو ہم سوشل موبیلیویشن کا عمل بولتے ہیں جب ہم سوشل موبیلیویشن کرتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے مقصد کو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آجاتے ہیں یعنی یہ ہمارا کام جو کامیاب ہو جاتا ہے ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے ملٹیپل کلسٹر سروے دو ہزار بیس اکیز کا لازمی ایک سسٹم ہوگا اس سسٹم یہ ہے کہ جو بھی نوجوان بیرسکار ہیں وہ اپلائے کریں اس کو پتا چل جائے گا کہ سی وی کیسے بناتے ہیں سی وی اپ لیٹ کیسے کرتے ہیں اور جس کی شارٹ لس ہو جاتی ہے تو اس کو پتا چلے گا انٹریو کیسے ہوتا ہے جو انٹریو میں کلے ہو جاتا ہے اس پتا چلتا ہے ان کو کہ ہم ٹرینیز کیسے کرتے ہیں گراؤن میں کام کرنے کے لیے اس کو موقع ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے ایسا عمل ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ٹرائم چاہیے آپ لوگوں کو وقت دینا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنی سی وی جو بہتر اندار میں بنانی پڑے گی تاکہ آپ لوگ شارٹ لسٹ ہو جائے شارٹ لسٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو کال لیٹر آ جائے گی وہ کال کس طرح کرتے ہیں ان کا اپنا میکنیزم ہوگا اس کا اپنا سسٹم ہوگا وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گی اور پہلے پہلی جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کی پہلے پہلے جو سلائیڈ ہے اس کے اوپر ان کی لکھی ہوئی ہے ایمیل ایڈریس لکھی ہوئی ہے یہ جو ساری سی ویز ہیں جو جو پوزیشن کے لئے لوگ اپلائے کرتے ہیں ان سب کی سی ویز جو انا وہ ڈاریکلی طور پر ادارے کے پاس جائے گی اور اس کی ایمیل ایڈریس پر جائے گی لاغمی جو شارٹ لسٹ ہوں گے ان کو وہ لوگ انفرم کریں گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ملٹیپل کلسٹر سروے کمیونٹی کے لیے کمیونٹی سے معلومات حاصل کرنے کے لیے لاغمی گھر کے بارے میں معلومات ہم لیں گے ایک بندہ جو ہے مثال کے طور پر میں اپنے بارے میں بتنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے بارے میں بتاؤں گا معلومات دوں گا میں اپنی فیملی کے بارے میں معلومات دوں گا میرا جو کاروبار ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر میرے پاس اینیملز ہیں جانورز ہیں اس کے بارے میں معلومات دوں گا اگر میرے پاس زمین ہے تو اس کے بارے میں معلومات دوں گا لاغمی زمین میری اپنی ہو وہ مقادے میں ہو وہ آدھے پہ ہو یا کوئی بھی اس کا سسٹم ہو وہ ساری معلومات میں شیئر کروں گا میں اپنا تعلیم اسٹیٹس بتاؤں گا میری فیملی جو نے وہ بچے جو کہاں پڑھتے اس کے بارے میں بتاؤں گا میں اپنے ریسورسز بتاؤں گا میرے سورس کیا ہے میری انکم کیا ہے وہ میں بتاؤں گا میرے اخراجات کیا ہے وہ میں بتاؤں گا میرا سیونگ کتنی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا یعنی ایک مکمل طور پہ انسان کا جو ڈیٹا لیا جاتا ہے وہ اس کا ایک کوسٹنر ہوتا ہے کوسٹنر کے مطابق جو لوگ سوال کرتے اس کا جواب دیتے جاتے ہیں تو بلکل آہ یہ جو سروے ہے ملٹیپل کلسٹر سروے دوہزار بیس دوہزار اکیس اس کا بھی کوسٹنر ہوگا اور وہی لوگ جو وہ گراؤنڈ پہ جا کی کام کریں گے جو اس سروے میں فائنل ہوں گے تو تین چار چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے نمبر ون اپنی سی وی جو بہتر انداز میں بنانی ہے سی کے اندر جو آپ لوگوں نے چھوٹا کام بھی کیا ہو وہ آپ آہ سی کے اندر آہ اس کو اپ ڈیٹ کریں ان کو بنائیں اس کو لکھیں تاکہ آپ کی سی وی جو وہ ایک دیکھنے میں آئے کہ بہتر ہو اور دوسری چیز یہ کہ ایک بندے نے جو تجربی آفتہ بندہ ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے کس نے دس سال کس نے بارہ سال یہ سروے ہے تو آپ زیادہ کوشش کریں کہ جو آپ لوگوں نے سروے کیا ہے جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے سروے کیا ہے اس سروے کو بورڈ کر کے اور ظاہری انداز میں پیش کریں تاکہ سی وی دیکھنے والا چیک کرنے والا بندہ یہ دیکھے کہ یہ جو بندہ جس نے سی وی بھیجی ہے کہ اس نے پہلے سروے کیا ہے کہ نہیں کیا تو سروے اس کے اندر لکھا ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو آہ وہ جلدی سویڈ کر لیں گے اور تیسی چیز یہ کہ آپ لوگ جو بھی انفرمیشن دیں ای میل ایڈریس دے یا موبائل اپناو نمبر دے یا وارسپ نمبر دے جو بھی دے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کیونکہ وہ رابطہ کریں گے فون پہ رابطہ کریں گے یا ای میل پہ رابطہ کریں گے یا وارسپ پہ رابطہ کریں گے جو بھی اس کا سسٹم ہوگا اس کے مطابق کریں گے لیکن اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ اپنا پرانا نمبر دے دیتے ہیں جو نمبر بند ہو گیا بند ہو گیا ہوگا وہ نمبر شیئر کر دیتے سی وی کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے وہ پرانی سی وی ہوتی ہے اس کو ہی واپس سند کر دیتے ہیں پھر یہی بولتے ہیں کہ میری سی وی شارلسٹ نہیں ہوئی پھر ہمارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی باہر کے لوگوں نے باہر کے لوگ آگئے لازمی جب ہمارے لوگ لاغرزی کریں گے ہمارے لوگ بہتر انداغ میں سی وی اپڈیٹ نہیں کریں گے لازمی جو جو سروے کرنے کے لیے کوئی ادارہ آ جاتا ہے تو اس کو تو وہ بندے چاہیے جو پروفیشنل بندے ہوں چلو سیونٹی فائی پرسن پروفیشنل بندے لے لیں ٹوئنٹی فائی پرسن وہ نئے بندے لے لیں لیکن زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ بھئی ہمیں بندے ایسے چاہیے جو ہمارا کام کر سکیں جو بندہ پیسہ دیتا ہے وہ تو کام تو آہ آہ سمجھے کہ وہ تو مکمل نکال ہے کام اس میں تو یہ بات نہیں ہوگی لیکن جو ہماری اوپر جو ذمیہی راتی ہے ہم اپنی سی کو اپ ڈیٹ کریں بہتر انداز میں پیش کریں جو تجربہ ہمارے پاس موجود ہے جو اپنے شیئر نہیں کیا وہ اپنی سی وی کے اندر شیئر کریں نمبر تین جو کانٹیکٹ نمبر جو ہم نے دیئے ہوئے ہیں ای میل ایڈرس دی ہوئی ہے وارس اپ نمبر دیا اس کو دوبارہ چیک کریں کہ واقعے وہ جو آہ ہم نے جو شیئر کیا ہے آہ نمبر نمبر وغیرہ وہ صحیح ہیں غلط ہیں اگر غلط ہیں تو اس کو دوبارہ سیٹ کر دیں اپنیٹ کر کے پھر سی وی بھیجیں اور جب سی وی آپ بھیجیں اس اتارے کو تو تین چار بار اپنی سی وی کو اس کے اوپر نظر لگ رہے ہیں اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں اس کے اندر کوئی غلطی ہو وہ نکال دیں کیونکہ جو اگر کوئی غلطی ہوگی تو پڑھنے والا یہ محسوس کرے گا تو اس نے ایسا ہی سی وی بھیج دی اس نے کوئی سٹیڈی نہیں کی ہے ہمارے پاس بہت بہت سی سی ویز آتی ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سی وی بنا کے ہمیں بھیج دیتے تھے تو ہم خود دیکھتے تھے کہ بھئی اس کے سیٹنگ خود کرتے تھے کہ بھئی یہ تجربہ یہ کوالیفکیشن یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہے پرسنل انفارمیشن پتہ نہیں چلتا کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے تو پھر ہم دیکھتے ہیں تجربے کو دیکھ کے پھر وہ جو لوگوں کو انفارم کرتے تھے یا کسی کو انفارم نہ بھی کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سی وی آپ کی ہونی چاہیے وہ اپریٹ ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کا مکمل تجربہ شیئر ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سب سے بڑی اعمیت والی چیز ہے اگر آپ کی سی وی کمزور ہے پھر آپ جو یہ میار نہ کریں کہ بھائی میں شارلسٹ نہیں ہوا باہر کے لوگوں کو ان لوگوں نے ہائر کر دیا ہے لاغمی آرنیزیشن کو جب لوکل لوگ نہیں ملیں گے تو باہر کے لوگوں کو ہی ہائر کریں گے ان کو تو اپنا کام چلانا ہے سو آپ لوگوں کے لیے میں دوسری ویڈیو بھی بناوں گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا اور دل خول کے اپلائے کریں یہ منصف ہو چاہیے کہ بھائی میٹرک ہوں میٹرک ہو تو فیلڈ کوارڈیٹر کے لیے اپلائے کرو اور اس کے علاوہ اینی میٹرز کے لیے اپلائے کرو کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے ٹاکنگ پاور اگر آپ کے اندر ٹاکنگ پاور موجود ہے تو آپ جو انا میٹرک والا بندہ ایم اے والی جگہ بندے کی جگہ بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہے اگر آپ تعلیم جافتا ہے آپ کے کوالیفکیشن اے میں ہے آپ کے اندر ٹاکنگ پاور نہیں ہے آپ بات نہیں کر سکتے آپ کوئی بات سمجھا نہیں سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کے سارے اسکلز جو وہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پہ وہ بندہ چاہیے جو ٹاکنگ پاور جس کا مضبوط ہو جو بہتر اندار میں بات کر سکے بہتر اندار میں کام کر سکے کیونکہ جو بندہ پیسہ دیتا ہے وہ کام تو مکمل طور پر نکالتا ہے وہ بولتا ہے سوچتا یہی ہے کہ میرا کام جو بہتر اندار میں نکلے سو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو جو شروع سے لے کر آخر تک آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور امید ہے کہ میری دوسری جو ویڈیو ہوگی وہ بھی اسی ٹراپک پہ ہوگی تاکہ آپ لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکیں آپ لوگوں کو ہم ساری معلومات سے آگا کر سکیں کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم انفارم کریں کیونکہ ہم آپ لوگ اس لیٹ نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس لیٹ آپ لوگوں کو کون کرے گا لیکن ایک سرویہ نامس ہوا ہے اس کو ہم نے رکھا اسی لیے اپنا یوٹیوب چینل پہ کہ لوگ جو ان اس سے آہ زیادہ زیادہ اپلائے کر سکے ان سے معلومات حاصل کر سکے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور آہ تعلق نہیں ہے امید ہے کہ میں آپ لوگوں کو آہ جو تو جو انفارمیشن میں میں نے آپ لوگوں سے کی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ من ہوگی امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو فل دیکھیں گے اور زیادہ معلومات حاصل کریں گے شکریہ